نمازکار آج 21 جون ہے اور آج کے اس دن کو ہم وشو یوگا دیوز کے روپ میں مناتے ہیں تو آج کے اس سوٹ ویڈیو میں میں آپ سے قبل اس مہت پورڈ انفارمیشن کے بارے میں بات کروں گا جو کی آپ کے ایکجام میں پوچھا جا سکتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے جسے آپ اب تک بہت اچھے سے جان چکے ہیں کہ بشو یوگا دیوز 21 جون کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 21 جون کو منے جاتا ہے یہ قویشن کئی بار پرکشاں میں پوچھا جا سکتا ہے تو آپ دھیانکھئے بشو یوگا دیوز 21 جون کو مناتے ہیں اس کے بعد آپ کی جانکاری کے لیے یہاں پر ایک قویشن کریٹ ہوتا ہے کہ 21 جون کو ہی کیوں مناتے ہیں تو آپ دھیانکھئے کہ بشو یوگا دیوز کو 21 جون کو منانے کے پیچھے کا ایک کارڑ ہے کہ 21 جون کا جو دن ہوتا ہے یہ سب سے لمبا دن ہوتا ہے اور دھرتی پر سور سب سے زیادہ سمیہ تک رہتا بھی ہے اتری گولارد پر عام طور پر 20-21 اور 22 جون کو سب سے زیادہ سور کی دوشنی پڑتی ہے آپ جانتے ہوں گے اپنے بھوگگر میں پڑھا ہوگا کہ اتری گولارد پر اس دوران سب سے زیادہ سور کی دوشنی پڑتی ہے جس کے وجہ سے دن لمبا بھی رہتا ہے اور بھارتی سنسکرتی میں اس دن کو کافی خاص مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ 21 جون گریسم کالین سنکرانتی کا دن بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 20-21 اور 22 جون کا سب سے زیادہ سور کی دوشنی پڑتی ہے اور اس طرح سے دچھڑی گولارد پر 21 اور 22 اور 23 دسمبر کا سب سے زیادہ سور کی دوشنی پڑتی ہے اور اس تاریخ کے بعد یعنی 21 کے بعد کیا ہوتا ہے دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں اور گولارد دچھڑ کے اور جانے لگتا ہے جسے بھارتی سنسکرتی میں صبح مانا جاتا ہے تو ایک یہ نورمل سی انفارمیسن تھی جسے آپ دھیان رکھیں گے اس کے بعد یہاں پر بہت خاص ایمپورٹینٹ فیکٹ یہ ہے کہ انتراشتی یوگ دیوست سے سمبندھت تھیم پوچھی جاتی ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا 2017 کی تھیم تھی سواشت کیلئے یوگ 2018 کی تھیم تھی ساندھی کیلئے یوگ 2019 کی تھیم تھی کلائیمیٹ ایکشن تو یہاں پر آپ سے 1718 کا تو نہیں پوچھے گا لیکن 19 کا پوچھ سکتا ہے 19 کا جو تھیم تھا کلائیمیٹ ایکشن اور سب سے زیادہ چانس ہے کہ وہ آپ سے 2020 کی جو بیسو یوگا دیوست ہے اس کے تھیم کو پوچھ سکتا ہے تو آپ دھیان رکھیں گا سنیوکت راشت سنگ کے دورہ انٹرنیشنل یوگا دی 2020 کی تھیم کو رکھا گیا ہے یوگا فور ہیلتھ یوگا فرم ہوم آپ اس تھیم کو دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے یوگا فور ہیلتھ یوگا فرم ہوم یہاں پر یوگا فرم ہوم کی بات کی گئی ہے کیونکہ اس دوران ہم کوویڈ 19 کی بجے سے اپنے گھر میں ہیں یہاں پر ہمیں سوشل ڈسٹینس کو بنائے رکھنا ہے اس لیے اس بار انٹرنیشنل یوگا دی میں یوگا کرنے کے لیے یوگا فرم ہوم کی بات کی گئی ہے اور اس کا مطلب کہ سکتے ہیں صحت کے لیے یوگ گھڑ سی یوگ ہے تو آپ اسے اچھے سے دھیان رکھئے گا اس بار 2020 میں انٹرنیشنل یوگا دی کا جو تھیم ہے that is یوگا فور ہیلتھ یوگا فرم ہوم اور یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے کہ اس بار یعنی 21 جون 2020 کا جو ایک جو ڈی سیلیبریشن ہے یوگا دیوست کا یہ چھٹوان انٹرنیشنل یوگا دی ہے اگر چھٹوان ہے تو ہم تھوڑا اور سمجھیں گے کہ اس کے پہلے شروعات کب سے ہوئے ہوگی آپ تھوڑا سا گیس کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اس کی شروعات ورس 2015 میں ہوئی تھی ورس 2015 میں اس کی شروعات کی گئی تھی 27 ستمبر 2014 کو بھارت کے پردھان منتری نرند موڈی نے سنیوت راشت مہا سبا میں یوگ کے پھائدوں پر پرکاش ڈالا تھا کہ اس وقت یو این میں بھارت کے راجدوت رہے اسوک مکھڑ جی نے بھارت کی طرف سے بشوی یوگ دیوست منانے کے پرشتاؤ رکھا تھا اور گیارہ دسمبر 2014 کو سنیوت راشت مہا سبا نے 193 سدسیوں نے 21 جون کو بشوی یوگا دیوست منانے کیوں منجوری دے رہی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے دورہ اٹھائے گئے قدم کے مادہم سے آج پورا بشوی 21 جون کو یوگا ڈیس سیلیبریٹ کرتا ہے تو آئی ہوپ آپ اس ویڈیو میں بہت سی باتوں کو سمجھے ہوں گے یہاں پر میں آپ کو فٹ سی ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں آپ کے پرشتہ کے درشتی سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بشوی یوگا دیوست 21 جون کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دوسر پوائنٹ یاد رکھنا ہے ورڈس دو ہزار بیس کے یوگا دیوست کی جو تھیم ہے یوگا ڈی ہے یا چھٹوان انٹرنیشنل یوگا ڈی ہے یعنی سکھت ٹائم اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یہ جو تین پوائنٹ ہیں these are most important آپ انہی کو دھیان رکھے گا otherwise اور بہت ساری لمبی discussion ہو سکتے ہیں تو میں اس کے بارے میں نہیں جانے چاہتا ہوں so آپ ان تین پوائنٹ کو اچھے سے دھیان رکھے گا so thanks for watching this ویڈیو اب میرے ساتھ جڑے رہے ہیں کچھ ایسے ہی خاص چندکاری پرابط کرنے کے لئے اور آپ اس پیڈی ایپ کو اگر پرابط کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ترنت جوویل اسٹڈی ٹیلیگرام پڑ جائیں وہاں پر آپ کو اس کا پیڈی ایپ مل جائے گا میں نے ٹیلیگرام چینل کا لنک description box میں پروائیڈ کیا ہے so thanks for watching this ویڈیو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں